اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کلیجی مسالہ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے پسند آئے تو آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے سب سے پہلے میں نے آئل کے اندر پیاز فرائی کر لیا یہ پیاز میں نے تین لیا ہے میڈیم سائز کے اور ان کو چوب کر لیا جب وہ براؤن ہو گئے تو ان میں نے سپائسز ڈالے جیسے کہ سالٹ، چلی پاورڈر، سوکا دنیا، حلدی، جنجر، گارلک پھر میں نے اس میں پانی ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیا اور مسالہ تیار کر لیا تو آپ لوگ گرائنڈ کر لیں اس ریسپی میں میں کارسٹرن سکیلٹ یوز کر رہی ہوں جو کہ مجھے کروسبل کچن سے ریسیب ہوا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ان کا پیج چیک کریں یہ کارسٹرن سکیلٹ جو ہے یہ نیچرلی نون سٹک ہوتا ہے اور یہ جو ہے اگر آپ لوگ ہیلتی کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور یہی یوز کرنا چاہیے تو ان کا پیج وزٹ کریں اور جو ہے اپنا آرڈر کر لیں میرا ایکسپیرنس کافی اچھا رہا ہے میں نے اس کو یوز کیا ہے مجھے یہ کافی اچھا لگا تو یہ مسالہ گرائنڈ ہو گیا ہے اب میں نے اس کے لئے ڈال دی ایک کلوک لے جی اور آپ نے جو ہے اب مسالے کے ساتھ اس کی بنائی کرنی ہے دو سے تین میرے تک آپ لوگ جو ہے اس کو پکائیں اور جب اس کے اوپر جو ہے آئل آجائے اس کا آئل سیپریٹ ہوجائے تو آپ نے اس میں جو ہے ایک کب دہی ایڈ کر دینی ہے اب آپ نے دہی کا پانی خوشک کرنا ہے یعنے جو ہے دہی کا پانی خوشک ہوجائے اور آئل سیپریٹ ہوجائے تو آپ اس کے لئے ڈالیں گے کسوری میں تھی اور جو ہے ہری مرچے اور اگر آپ لوگ پاس ہرا دنی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے لئے آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اب میں نے یہ چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دی میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ لوگ گارنش کرنے کے لئے اس کے اوپر ڈالیں گے گرم مسالہ اور یہ ہمارا کلیجی مسالہ تیار ہو چکا ہے امید آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا اپنی ریویو بھی شیئر کرنا ہے مزید اچھی بکرہ ایڈرسپی اس کے لئے آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور میری ویڈیوز کو روزانہ دیکھنا ہے کیونکہ میں روزانہ اچھی اچھی جو ہے عدیسی اور ساتھ میں میں فاس فوڈ بھی لے کے آ رہی ہوں تو ابھی جائیں اور جا کے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور جو ہے میرے چینل کی منیٹائزیشن کرنے میں مدد کریں اللہ حافظ